صدف صالحین کہا کرتے تھے جب ہمیں تابعین کی صحابہ اکرام کی سیرت سنائی جاتی تھی تو ہمیں تب پتہ چلتا تھا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر دے تو اسی طرح رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو رہنے دو محنت کرنے دو کیونکہ محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہتے ہیں کہ اے محمد آپ کی امت پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ ان کو پاس ایکسپیرینس تھا اپنی امت کے ساتھ عالم اور عابد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ایسکولر اور ایسکولر اور ایسکولر وہ نہیں پڑھ سیم لیول عالم کا درجہ بہت بلاند ہوتا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان يحضرون رب شرح لی صجری ویسر لی امری وحل الاقجت من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ I'll try to begin my talk with one of the quotes of معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے opportunity ملے دوبارہ دنیا میں آنے کی تو سوائے ایک چیز کے اگر وہ دنیا میں اگزسٹ کرتی ہوتی تو میں تب بھی دنیا میں آنے کی امید رکھتا خواہش کرتا اگر وہ چیز دنیا میں نہ ہوتی تو میں دوبارہ دنیا میں کبھی آنے کی تمنا نہ کرتا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے تو فرمایے کرتے تھے وہ گیدرنگز جہاں پہ اللہ کے دین کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ حلقات وہ کلاسس وہ مجلسیں جہاں پہ اللہ کے دین کے بارے میں بات کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو دیز گیدرنگز آنے کی بارے میں بات کی جاتی ہے انسان کے ایمان کو بوس دینے کیلئے بڑی کروشل ہیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور کچھ انسیڈنس ہیں صحابہ اکرام کے حوالے سے جو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے اور صلف صالحین میں اسے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں پری ڈیسیسرز یعنی وہ اپنے سے جو گزرے ہوئے لوگ تھے یعنی صحابہ اکرام تابعین تابع تابعین ان کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تو افتدحنا کل لانا تو وی بیکیم ایکسپوزڈ کہ ہمیں یہ پتا چلتا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کہ وہ لوگ کس لیول پہ جا کے دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلتے تھے استقامت ان کے اندر تھی اور عموماً ہوتا کہہے کہ جنرلی بندہ ایک پرٹیکلر کلاس میں ہو ایک سٹوڈنٹ اور امیجن کریں کہ پوری کلاس میں سارے نا لائک سٹوڈنٹس ہیں اور ایک ہی اچھا سٹوڈنٹ ہے لائک ہے جو اچھے مارکس لیتا ہے تو ہو سکتا کہ اس کے مائنڈ میں آجے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ جو میرا ساتھ میں جو میری کلاس ہے جو سیکنڈ بیچ ہے تو وہاں پہ تو ہر بندہ لائک ہے اور جب وہ ان کے مارکس چیک کرتا ہے تو وہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتا تو میننگ یہ صرف صالحین کہا کرتے تھے جب ہمیں تابعین کی صحابہ اکرام کی سیرت سنائی جاتی تھی تو ہمیں تب پتا چلتا تھا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے اور جب بھی ہم صحابہ اکرام کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے حالانکہ یہ کھانا بھی کھاتے تھے کپڑے بھی پہنتے تھے ان کی بھی فیملیز تھی کاروبار بھی کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے یہاں تک کہ یہ غلطیاں بھی کرتے تھے لیکن کیا چیز جسٹنگوش کرتی ہے صحابہ اکرام کو وہ یہ کہ جب وہ غلطیاں کرتے تھے ان کو ایڈمیٹ کرتے تھے اور اس کے بعد وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم نے اس کے بعد اب یہ غلطی نہیں کرنی مثال کے طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ ون وہ اشاہ کی نماز لیڈ کر رہے ہیں اور امیجن کریں کہ انہوں نے کون سی صورت تلاوت کی ہوگی سورہ اخلاص اچھا ٹھیک ہے انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ بقرہ تو ہوا کیا کہ اب جب وہ سورہ تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی تلاوت ہماری طرح نہیں ہوتی تھی کہ جلدی جلدی تلاوت کی ٹھہر ٹھہر کے اچھے طریقے سے الفاظ ادا کیے تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے مقتدیوں میں ایک بزرگ بھی تھے تو بزرگ بہت پریشان ہوئے تھوڑا سے غصے میں بھی آگئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس جا رہوں کمپلین کرنے کے لئے اماجہ نہیں کریں وہ کس وقت گئے ہوں گے نماز اٹینڈ کرنے کے لئے اور پھر کب باہر نکلے ہوں گے مسجد سے سبحان اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ معاذ بن جبل نے آج سورہ بقرہ کی تلاوت کی عشاء کی نماز میں تو یہ نیوز جب معاذ بن جبل کو پتہ چلتی ہے تو معاذ بن جبل کہتے ہیں انہو منافق یہ تو منافق ہے تو پھر جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں معاذ بن جبل کو اپنے سامنے تو کہتے ہیں یا معاذ افتان انتا کہ تُو نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور ہمارے نبی نے تری ٹائمز تین دفعہ یہی چیز دہرائی افتان انتا یا معاذ تُو نے تو لوگوں کو فتنوں میں ڈال دیا ہے اور پھر فرمایا اِقْقَرَأْ وَشَمْسِ وَدُحَاْهَا وَسَبِّحِسْ مَرَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا کہ جو اس طرح کے صورتیں ہیں وَشَمْسِ وَدُحَاْهَا وَالْقَمَرِ اِذَاتَ لَهَا سَبِّحِسْ مَرَبِّكَ الْأَعْلَى جو کہ ہافہ پیج ہیں یا فل پیج آپ کہلیں تو یہ صورتیں تلاوت کیا کرو ہاں جب اب تم نے واقعی اگر صور باقرہ یہ لمبی صورتیں تلاوت کرنی ہیں تو جب رات کو قیام کرتے ہو تب تلاوت کیا کرو لیکن لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو کیونکہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کا جو ایمان ہے وہ ڈیفرنشیئٹ کرتا ہے ہو سکتا ہے ایک بندے کا تو ایمان بہت اوپر ہو اور وہ چاہے گا سبحان اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ وہ وقت آ جائے کہ ایٹ ٹائمز جب بندہ مواز بن جبل یعنی کس آپ یہ کہنے کے لیول پہ ہوں گے ان کو نہیں پتا کہ اچھا پیچھے ہو سکتا ہے سبحان اللہ لوگ تو اپریشیٹ کریں گے اور وہ سور بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ لذت عطا فرما دے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی مواز بن جبل کو تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ دن میک مسٹیک اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ مواز بن جبل جاتے ہیں شام کسی کام کے سلسلے میں تو جب وہاں سے واپس آتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ اکرام بھی آپ کے آس پاس ہیں مواز بن جبل آ کر سجدے میں گر پڑتے ہیں رسول اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماہازا یا معاز یہ کیا کر رہے ہو تو معاز کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب شام گیا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ بادشاہوں کو ایسے ہی سجدے کیا کرتے ہیں اور آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ لوگ آپ کو سجدہ کریں اس لیے میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سجدہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے ادوائز آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے لئے بھی لیسن ہے جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے یہ شرک میں آتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ایمان والا مسلمان وہ نہیں جھک سکتا پھر رسول اللہ نے ان کو انسٹرکشن دی یا معاز فلا تفعل ایسے مت کرو تو انہوں نے تب بھی ان کو انسٹرکشن دی ایک دفعہ معاز بن جبل ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاز میں تمہیں خبر نہ دوں ایک بات کی قل چبلہ یا رسول اللہ بالکل آپ مجھے بتائیں تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا he will not associate any partners with اللہ سبحانہ و تعالی اور اپنی نمازیں intact رکھے گا پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں فرض نمازیں وہ پڑھے گا اور جو فرض روزے ہیں وہ ادا کرے گا روزے رکھے گا اور فرض روزے کون سے ہیں رمضان کے روزے ہیں تو رسول اللہ نے تین چیزیں بتائیں what is number one کہ شرک نہیں کرنا number two نماز پڑھنے ہیں number three روزے رکھنے ہیں جو شخص یہ تین کام کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے تو معاذ بن جبل بڑے خوش ہوتے ہیں یہ حدیث ان کے تو فرماتے کیا ہیں یا رسول اللہ الا اخبر الناس کہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ جا کے دے دوں یہ تو آپ نے بہت اچھی خوشخبری ہمیں بتائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو چھوڑ دو اگر تم لوگوں کو بتا دو گے لوگ سست پڑ جائیں گے پیپل ویل بکم لیزی وہ سستی کا شکار ہو جائیں گے اور اسی حدیث میں رسول اللہ نے مزید انسٹرکشنز دی کہتے کہ آئیں کہ جنہ پیرڈائز is like a triangle نیچے لیول میں بہت زیادہ جنتی ہوں گے اور جنت کی سو درجات ہیں there are hundred levels اور ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ جو نیچلے لیول پہ ہوگا جنتی جب وہ اپنے اپر لیول پہ دیکھے گا تو اپر لیول کتنا ڈسٹنس ہوگا it is as if the way you look at stars in this دنیا جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں کتنے اوپر ہوتے ہیں ایک لیول کا دوسرے لیول سے اتنا gap ہوگا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی سو درجات ہیں اور یہ اس کا gap ہے ایک لیول سے دوسرے لیول تک اور جیسے ہی آپ اوپر جاتے رہتے ہو جنتی کم ہوتے رہتے ہیں اور ایک لیول ایسا بھی ہے جنت میں جو کہ top کا لیول ہے اور وہاں پہ ایک شخص ہوں گے اور وہ کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہ لیول ہے جنت الفردعوز یہاں سے جنت میں جتنی نہریں بہتی ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ لیتی ہیں یہاں سے فریش سٹارٹ ہوتی ہے چاہے جتنی بھی نہریں ہیں تو ہمارے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اٹ لیسٹ اگر آپ محنت کرتے ہو کہیں نہ کہیں شارٹ کمنگز ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بندہ اگزامز دیتا ہے تو اس نے کبھی کب مجھے بھی یاد آگئے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں جنرلی آپ جب زیادہ اٹیمٹ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو اگر زیادہ غلط بھی ہو جائیں تو وہاں سے کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے مارکس الحمدللہ اچھے آ جاتے ہیں تو اسی طرح رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو رہنے دو محنت کرنے دو کیونکہ محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور یہاں سے ہمیں انڈیکیشن یہ بھی ملتی ہے کہ ہمارے نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں آج امت کیلئے یہ پیغام ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے اگر ہم محنت نہیں کریں گے دیکھیں سبحان اللہ جو تین چیزیں ہم نے یہاں پہ ابھی ڈسکس کی ہیں آج کا مسلمان تو ان میں بھی لیک کرتا ہے وہ وقت ہمیں یاد ہے کہ جب رسول اللہ اسرہ والمیراج پہ گئے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تو گفت دی تھی نمازیں کہ اے نبی آپ تو میرے پاس آئیں ہیں لیکن آپ کے امتی زمین پر رہ کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں نماز تو مومنین کی مراج ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفت لے کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے جی محمد آپ کیا لے کے آ رہے ہیں میں پچاس نمازیں لے کے آ رہا ہوں اے محمد آپ کے امتی پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیے ان سے تخفیف کا سوال کریں کہ وہ کم کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اوپر جاتے ہیں 45 پانچ کم ہو جاتی ہیں پھر واپس آتے ہیں یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے واپس جائیں 40 35 یہاں تک کہ صرف پانچ نمازیں رہ جاتی ہیں اب جب پانچ نمازیں لے کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی محمد کیا لے کے آ رہے ہیں آپ کہ میرے رب نے تخفیف کر دی ہے کم کر دی ہیں اور اب پانچ نمازیں فرض کر دی گئی ہیں امت پہ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہتے ہیں کہ اے محمد آپ کی امت پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی کیونکہ ان کو پاس ایکسپیرینس تھا اپنی امت کے ساتھ بنو اسرائیل کے ساتھ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اب حیاء آتی ہے میں اب دوبارہ اپنے رب کے پاس نہیں جا سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز نمازیں پانچ ہی فرض ہیں اور ان کا سوا پچاس کے برابر ہوگا یعنی ایک نماز جب آپ پڑھتے ہو تو اس کا دس گناہ آپ کو سوا ملتا ہے تو 5 ملٹیپلائے بے ٹن فیفٹی آپ کو عجر ملتا ہے تو یہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی معاذ بن جبل کو تو یہ ہم نے کرنا کہیں ہم نے محنت کرنی اٹلیس ان سبجیکٹس میں ہم فیل نہ ہوں ہم لیک نہ کریں اٹلیس وی ہاف تو پری فائی ٹائمز اڈے اور جب رمضان کے روزے آتے ہیں ہم ان میں بھی لیک نہ کریں انشاءاللہ ہم لوگ روزے رکھیں اور ایک ربیع بن قاب الاسلمی اصحاب سفہ میں سے ہیں تو ان کا بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے ان سے جب پوچھا گیا رسول اللہ نے پوچھا کہ اے ربی تجھے کیا چاہیے کیونکہ اصحاب سفہ میں سے ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس پروپر کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے یہاں تک کہ جب وہ سجدے میں جائے کرتے تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو عورہ ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا تھا تو ربیع بن قاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہی ارید مرافق تک مجھے صرف آپ کی کمپنی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں میں آخرت کے بارے میں نہیں تم سے پوچھ رہا تمہیں دنیا میں کیا چاہیے مال چاہیے گھر چاہیے کپڑے چاہیے کیا چاہیے اب امیجن کریں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے عظیم ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعا کو رد نہیں کرتے وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سونے کی بارش برسا دیں مکہ کی وادیوں کو سونے کا بنا دیں لیکن پھر بھی ربیع بن کعب نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی کمپنی چاہیے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ پھر اے ربی تم نے میری مدد کرنی ہوگی زیادہ سجدے کر کے اس کا کیا مطلب ہے اگر تم میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو قیامت کے دن جنت میں تمہیں محنت کرنی ہے زیادہ محنت کروگے تو جنت کے اوپر والے لیول پہ آوگے اور تم میرے ساتھ ہوگے انشاءاللہ اور ایک بڑی پاورفل نریشن ہے معاذ بن جبل ایک دفعہ جا رہے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار کیا سوال ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے اللہ اکبر کتنی چاہت تھی صحابہ اکرام کی جنت میں جانے کی اور کتنی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم نے جہنم سے دور ہونا ہے اور یہ ان کا سوال ہے کہ الحمدللہ آج ہمیں بھی پتا چل گیا اگر آج ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے دور ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے بھی یہ عمل کرنا ہے تو رسول اللہ جب یہ سوال سنتے ہیں تو کہتے ہیں لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيمًا يَا مُعَاز تو انہیں بہت بڑی بات پوچھ لیا مجھ سے اور پھر رسول اللہ بتانا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تُو نے شرک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہرانا ہمارے نبی نے نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز قائم کرنی ہے روزے رکھنے ہیں صدقہ دینا ہے چاریٹی دینی ہے اور رسول اللہ بتاتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جہاد فی سبیر اللہ بھی کرنا ہے قتال فی سبیر اللہ اور قتال فی سبیر اللہ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ جو بندہ قتال فی سبیر اللہ کرتا ہے اور جو شہید ہوتا ہے مدان جنگ میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خون ابھی کترہ نیچے گرتا نہیں ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے اتنا آنر ہے ایک شہید کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے جا رہے ہیں حج کے بارے میں بھی بتایا کہ حج کرنا ہے اور پھر فرماتے ہیں یا معاذ کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جو میں نے لسٹ تمہیں بتائی ہے یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس سنگل چیز کی اوپر اس سنگل بات کی اوپر میننگ تمہیں میں کرکس نہ بتا دوں کہ تم نے کرنا کیا ہے معاذ بن جبل خود نریٹر ہے کہتے ہیں قل تو بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پلیز آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے رسول اللہ نے ڈیمنسٹریشن دی اپنی زبان مبارک باہر نکالی کہتے ہیں کف علیکہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو اس زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا دو نوٹ لیٹ اٹھ لوس اور پھر معاذ بن جبل جواب دیتے ہیں بلکہ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِ کہ کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس زبان سے حلہ گلہ کرتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس زبان پر بھی پکڑیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقُلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ اور یہ عربز میں ایکسپریشن تھا کہ تیری ماں تجھے گھم پائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں یہ ایکسپریشن ہے کہ مَيْا يُوْمَادَ لُوزْ يُو اور پھر فرماتے ہیں يَا مُعَاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ کہ اے مُعَاذ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو قیامت کے دن مو کے بل جہنم میں گھسیڑتے ہوئے ڈال دیا جائے گا کتنی بڑی بات بتا دی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں واقعہ یاد ہے نا کہ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نمازی بھی تھی روزے بھی رکھا کرتی تھی تحجد گزار بھی تھی لیکن کرتی کیا تھی اپنے پڑوسی کو گالیاں دیا کرتی تھی تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے یہ جہنم میں جائے گی تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زبان کا واقع خیال کرتے ہیں اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم نے اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کیوں گے یا تو وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف اگر آپ نے اچھی بات کی ہے تو وہ آپ کے حق میں گواہی جائے گی لا الہ الا اللہ آپ جو اذکار کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آپ جو صبح اور شام کے اذکار کرتے ہیں گھر سے باہر نکلنے کے اذکار کرتے ہیں بسم اللہ توقلتو علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی ربنا توقلنا واشنوں میں جانے کے عداب باہر آنے کے اذکار کھانا کھانے کے اذکار کھانا ختم کرنے کے اذکار یہاں تک کہ جب آپ اپنی وائف کو اپروچ کرتے ہیں اس کے ایٹیکیٹس ہیں اس کے اذکار اگر آپ اذکار کرتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے ورنہ آپ کے خلاف تو ہم اپنی زبانوں کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں یا ہماری زبانیں ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہر دن جب آپ اٹھتے ہیں اور جب آپ شام کرتے ہیں آپ کچھ سٹپس جنت کے قریب ہوتے ہو یا جہنم کے قریب ہوتے ہو ایسا نہیں کہ آج میں ایدھر نیوٹرل ہی کھڑا ہوں نہیں یہ ایدھر ایدھر ایڈھو یا تو آپ جنت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں یا آپ جہنم کے پاس جا رہے ہیں تو ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے وہ دیکھیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھیں کہ میں کر کیا رہا ہوں اس لئے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے نا حاسبو قبل انتو حاسبو کہ اپنا احتساب کر لو اپنی اکاؤنٹیبلیٹی خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری اکاؤنٹیبلیٹی وہاں پہ کی جائے تو پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ ایز وی هایٹو ٹیک کیر آف آر ٹنگز اپنے زبان کا خیال رکھنا ہے کیونکہ آج تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہیں ہم جو چاہتے ہیں بولتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگی زبان کہے گی کہ اے اللہ اس کی وجہ سے میں یہ یہ چیزیں بولتی تھی تو اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے بچائے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہماری زبانیں ہمارے حق میں گواہی دیں اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مجھے دو چیزوں کی گیرنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گیرنٹی دیتا ہوں یا رسول اللہ وہ کیا ہے زبان کی حفاظت اور گارڈنگ یور پرائیوٹ پاس اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنا تو یہ ہمارے لئے ایسنشل ہے اور دیکھیں یہ ہمارے نبی نے ہمیں سیکرٹس بتا دی ہیں کہ ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم واقعی عمل کرنے والے بنیں اور صحابہ اکرام نے واقعی پریکٹیکل ایکزیمپل سیٹ کی جب معاذ بن جبل نے یہ حدیث سنی اور کچھ عرصے بعد غزبہ تبوک میں لشکر جاتا ہے رومن سے لڑنے کے لئے تو ہوا کیا کہ تین صحابہ تھے وہ نہیں جا پائے ان میں عبی بن قعب ہیں رضی اللہ عنہ اور باقی دو قبار صحابہ ہیں وہ بزرگ تھے تو عبی بن قعب کیوں نہیں جا پائے وہ ایک لمبا واقعہ ہے وہ اس لئے نہیں جا پائے حالانکہ ان کے پاس مال بھی تھا اچھی سواری بھی تھی لیکن ہوا کیا کہ جب لشکر نے روانہ ہونا تھا تو وہ سوچے رہے تھے کہ میرے پاس بڑی اچھی سواری ہے چلو میں اگر کچھ دیر بعد بھی نکلوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے کرتے کرتے ایک دن گزر گیا اچھا کوئی بات نہیں ہے میں اپنی سواری اور دھڑاؤں گا تو میں پکڑ لوں گا دو دن لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اب میں جتنی مرضی تیز اپنے گھوڑے کو دھڑالوں میں آرمی کے ساتھ دوبارہ نہیں مل سکتا تو پھر ان کو مدینہ میں ہی رہنا پڑا تو بارحال تو ہوا کیا کہ جب آرمی واپس آتی ہے تو منافقین بولنے لگ پڑے کہ دیکھو عبی بن قعب منافق ہے یہ جنگ میں بھی نہیں آیا لڑنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ تو معاذ بن جبل was the one he stood up کھڑے ہوتے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ خدا کی قسم عبی بن قعب کے بارے میں ہم صرف خیر ہی جانتے ہیں وہ پکا مومن ہے وہ تو اسلام کو پسند کرنے والا ہے میننگ انہوں نے عبی بن قعب کو ڈیفنڈ کیا وہاں پہ اپنے زمان کا صحیح استعمال کیا اور ایک دفعہ ابو موسیٰ الاشری اور معاذ بن جبل آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ کیا لوگ تھے ڈسکشن کس چیز کے چل رہی ہے کہ آپ کیسے نیکی زیادہ کماتے ہو میں کیسے نیکی زیادہ کماتا ہوں اور ایک حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عالم اور عابد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ایسکولر اور ایسکولر ڈیر آر نوٹ آن دی سیم لیول عالم کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے علم کی بنا پہ زیادہ بینیفٹ کمانا ہے زیادہ عجر کمانا ہے مثال کے طور پہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ وضو کر کے مسجد آتے ہو تو مسجد آنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں ہمیں تہیت المسجد پڑھنی ہے تہیت المسجد پڑھنی ہے یہ نوافل ہے نفل ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ ایڈیشنل عبادہ ہے تو آپ نے دو رکعت ادا کر دی تو آپ کو اگر ٹو پوائنٹس ملتے ہیں تو یہ تو آپ نے ایز ای ورشپر یہ آپ نے عمل کیا آپ کے پاس علم ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں ٹپ دیکھے جا رہا ہوں اس کو آپ انشاءاللہ اپنے پریکٹس بنا لیں آپ نے وضو بنایا اور آپ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہو ابھی ٹائم ہے نماز کے کھڑے ہونے میں let's say 5 minutes 3 minutes 10 minutes تو آپ نے تہیت المسجد ادا کرنے کا پلان کیا ہے آپ نے انٹینشن تو بنا لی ہے کہ میں نے تہیت المسجد پڑھنی ہے before starting the prayer آپ یہ بھی انٹینشن بنا لو کہ میں نے تہیت الوضو بھی پڑھنی ہے اسی نماز میں اور آپ یہ بھی انٹینشن کر سکتے ہو let's say آپ کی کبھی دو سنتیں مس ہوئی ہیں کبھی زندگی میں اور definitely ہوئی ہوگی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سنتیں ادا نہیں کرتے تو آپ اس کی بھی انٹینشن بنا لو کہ اگر میری کوئی دو سنتیں مس ہوئی ہیں چاہے وہ فجر کی دو سنتیں ہیں مغرب کی دو سنتیں یہ جو بھی دو سنتیں ہیں میں نے وہ بھی بیچ میں ایڈ کرنی ہے meaning آپ نے پڑھنی تو دو رکھتے ہیں لیکن آپ نے انٹینشن چھے کی بنائی بھی آپ نے تہیت المسجد کی بھی انٹینشن بنا لی ہے تہیت الوضو کی بھی کی ہے آپ نے انٹینشن اور جو سنت مس ہو چکی ہے آپ سے آپ نے اس کی بھی انٹینشن آپ نے بنا لی ہے یہ فرق ہوتا ہے عالم میں اور عابد میں سبحان اللہ آج ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ کوئی ایسی اپورچنیٹی یا یہ بزنس اپورچنیٹی آپ جو پہلے وقت دیا کرتے تھے اسی وقت میں آپ زیادہ کما سکتے ہو تو ہم کیسے دھوڑے دھوڑے بھاگے جائیں گے کہ ہمیں تو اس اپورچنیٹی کو اویل کرنا ہے تو صحابہ اکرام ایسی اپورچنیٹیز اویل کیا کرتے تھے کہ ہم کیسے آسانی سے جنت میں جا سکیں تو یہ انشاءاللہ آپ سے آپ پریکٹس کر لیں جب بھی آپ تحییت المسجد پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی انٹینشن آپ ایڈ آن کر لیں تو آپ کو نیکی انشاءاللہ زیادہ ملیں گی تو اسی طرح جو ہیں آپس میں دونوں صحابہ سیکرٹس شیئر کر رہے ہیں اچھا آپ کیا کرتے ہیں زیادہ عجر کمانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں یقیناً میں اپنے رات کے سونے سے فائدہ اٹھاتا ہوں جیسے میں رات کو قیام اللیل کرنے سے فائدہ اٹھاتا ہوں وہ کیسے اب یہ ان کی فقہ تھی ان کی انڈرسٹیننگ تھی کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں یہ انٹینشن بناتا ہوں کہ یا اللہ میں سو رہا ہوں تاکہ مجھے انرجیز ملیں تاکہ میں پھر اٹھ کے رات کے آخر حصے میں اچھے طریقے سے سٹرنگت کے ساتھ آپ کی عبادت کر سکوں تو میرا سونا سونا کاؤنٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی عجر دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں اللہ اکبر it's all about your intention brothers and to be very honest آپ کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے مثال کے طور پر آپ یونیورسٹی جانا چاہتے ہو اب آپ کی اگر intention یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈگری ملے گی اچھا کمائیں گے اور بس یہ وہ یہ ایک intention ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ intention بنا لی اگر آپ کی intention یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے brain دیا ہے mind دیا ہے اور میں یونیورسٹی جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے تاکہ کل کو جب انشاءاللہ مجھے certificates ملیں گے ڈگریز ملے گی I'll support my family میں اپنے parents کو support کروں گا انشاءاللہ اگر کل کوئی شادی ہوتی ہے I'll be a responsible person میں نے آگے آنے والی generation کا خیال کرنا ہے اور میں حلال کماؤں گا آپ کو اس کا بھی عجر ملے گا کرنا آپ نے کام وہی ہے صبح اٹھنا یونیورسٹی جانا اور آنا ہے لیکن ایسا کرنے سے آپ کو عجر ملے گا اور اس طرح آپ سوچتے رہیں آپ کا سالہ دن عبادت بن جائے گا Do you get the point ہے مثال کے طور پر گرمی ہے اور ہوا نہیں چل رہی You open up the window ہوا آنے کے لیے آپ نے window open کر دی ہے وہ تو آپ نے ویسی بھی کرنی ہی تھی تاکہ ہوا اندر آئے لیکن اگر آپ کی intention یہ بھی ہے اور آپ بنا لیں کہ صبح کی جب ازان ہوگی نا میرے کانوں میں آواز آئے no problem آگر آپ نے alarm بھی لگایا لیکن اگر آپ یہ بھی intention بنا لیتے ہیں اس کا بھی آپ کو عجر ملے گا تو اب آپ سوچ سے رہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا جو daily schedule ہے اس کو آپ عبادت میں convert کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ جو ہے معاذ بن جبل نے اپنا secret share کیا ابو موسیٰ الاشری کے ساتھ صحابہ اکرام صدقہ کیسے دیا کرتے تھے ایک دفعہ اکتابی نے پوچھا کہ what is the difference between صحابہ اناس کیا فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں تو اکتابی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بھی مال سے نوازا تھا وہ بڑے مالدار تھے اور عمر بن خطاب عثمان بن افان کے زمانے میں بے تہاشا مال آیا غنیمت کا مال بہت زیادہ تھا کیونکہ کیسے اور کسرہ فتح ہو چکے تھے لیکن مال ان کے ہاتھوں میں تھا دل میں نہیں تھا آج تمہارے دل میں مال ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے مال کو چھین لیا ہے اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ابو عبیدہ بن الجرہ اس وقت شام میں ہوتے ہیں سیریا میں اور ابو عبیدہ کے بارے میں اگر ہم پڑھیں سبحان اللہ ان کی وہ پرشنالیٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے فلسطینی بہن بہیوں پہ جب آرمی گئی تھی فلسطین فتح کرنے کے لیے ان کے کمینڈر ابو عبیدہ بن الجرہ تھے تو جب عمر بن خطاب آتے ہیں آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ جب عمر بن خطاب کو بلائے جاتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے شخص کے بارے میں منشن ہوا ہے کہ وہ ایسے ایسے اس کی ڈسکرپشن ہوگی وہ اگر آئے گا تو ہم اپنی جروسلیم کے چابیاں دے دیں گے تو عمر بن خطاب آتے ہیں تو اس واقعے کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں دوست ہیں کہتے ہیں ابو عبیدہ کیا بات ہے کہ تم مجھے اپنے گھر نہیں بلاتے کہتے ہیں یا امیر المومنین میں آپ کو گھر کیسے بلاؤں کیونکہ آپ میرے اگر گھر آئیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا نہیں نہیں ابو عبیدہ تم مجھے بلاؤ میں آؤں گا تمہارے گھر تو وہ انوائٹ کرتے ہیں ابو عبیدہ اپنے گھر میں عمر بن خطاب کو کمینڈر ہیں ابو عبیدہ مال غنیمت بھی آ رہا سیلوی بھی ملتی تھی لیکن ان کے گھر میں روم میں کچھ بھی نہیں پڑا وا یہ دیکھیں عمر بن خطاب کے آنسو آ جاتے ہیں تو عبیدہ کہتے ہیں یا امیر المومنین میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو رونا آ جائے گا تو عمر بن خطاب یعنی ابو عبیدہ کا یہ لائف سٹائل تھا تو عمر بن خطاب کرتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ اپنے صحابہ کی اپنے جو دوست ہیں ان کا نا ٹیسٹ لیا کرتے تھے تو وہ اپنے میسنجر کو بھیجتے ہیں چار سو دینار دے کے کہ جاؤ یہ چار سو دینار ابو عبیدہ کے ہاتھ میں پکڑانا اور کہنا کہ یہ آپ کے پیسے ہیں آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور چار سو دینار یہ ایک ایک اماؤنٹ اور دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں اور آکے مجھے اپنی ریپورٹ بھی دینی ہے تو جیسے ہی وہ میسنجر آتا ہے چار سو دینار کا پاؤچ دیتا ہے تو ابو عبیدہ اسی وقت ہی پاؤچ کو سائٹ پہ کرتے ہیں کلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا پانچ دینار میں نے اس بندے کو دینے ہیں دس دینار فلان بندے کو دینے ہیں کچھ ہی دیر میں سارے پیسے ختم کر دیتے ہیں بانڈ دیتے ہیں اور جب میسنجر واپس آتا ہے خبر دیتا ہے کہ یا امیر المؤمنین ابو عبیدہ نے تو یہ کیا رضی اللہ عنہ تو عمر بن خطاب بہت خوش ہوتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ میرا دوست یہی کرے گا تو پھر ہوتا کہہ ہے کچھ دنوں کے بعد معاذ بن جبل بھی اس وقت سیریا میں ہی ہوتے ہیں دوبارہ اپنے میسنجر کو چار سو دینار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاذ بن جبل کو دے کے آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے تو جب میسنجر جاتا ہے اور فور ہنڈڈ دینارز کا پاؤش دیتا ہے تو معاذ بن جبل بھی بالکل ویسے کرتے ہیں لسٹ بنا لیتے ہیں کہ اچھا اس کے معنی اتنے پیسے دینے یعنی کرتے کرتے پیسے بانڈنا شروع کر دیتے ہیں ابھی وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی ایماؤنٹ باقی رہ جاتی ہے معاذ بن جبل کی وائف باہر آتی ہیں کہتی ہیں نہنو واللہ مساکین کہتی ہیں اے معاذ ہم خود مساکین ہیں ہماری کنڈیشن بھی تو دیکھو ہم کیسے رہ رہے ہیں سبحان اللہ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے صحابہ اکرام واقعی اس دنیا سے رغبت نہیں رکھتے تھے اکبر وہ حدیث آیا جہاں پہ اللہ کی نبی نے فرمایا ما آنا و الدنیا لا الہ الا اللہ which means is اگر ہم اپنی اپنی ٹرانسیشن میں اس کو میں اگر ٹرانسیٹ کروں I don't care about this دنیا ما آنا و الدنیا یعنی میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا میری مثال تو یہ ہے کہ میں ایک ٹرائولر ہوں ایک مسافر ہوں بس ایک درخت دیکھا وہاں پہ تھوڑا سا سائے میں بیٹھ گئے ریلاکس کیا آرام کیا اور پھر اپنی جورنی میں جو ہے اس کو جورنی کو کنٹینیو کیا میری مثال تو یہ ہے تو کیا ہم مسافر نہیں ہیں ہم بھی مسافر ہیں تو معاذ میں جبل نے یہ کیا جب ان کے وائف نے کہا نحنو واللہ ہی مساکین تو معاذ بن جبل نے دو دینار پیچھے کر دی اپنے لئے رکھ لی باقی سارا جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیا اور پھر جب یہ نیوز مسنجر آکے عمر بن خطاب کو دی جاتی ہے تو عمر بن خطاب ہی سمائل تو انہیں کہا کہ یہ بھائیں ہیں you know as they say these are brothers from different mothers کہ یہ ماشاءاللہ بھائیں ہیں یعنی دونوں کا لائف سٹائل سیم ہے I knew that these people are صالحین کہ یہ نیکوکار ہیں تو یہ جو ہے صحابہ اکرام کا precisely معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ کا لائف سٹائل تھا imagine کریں کہ آپ نے کہیں ٹرائول کرنا ہے اور آپ ائرپورٹ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کو چھوڑنے کے لیے اس دنیا میں جو سب سے زیادہ عزیز ہیں آپ کے وہ آپ کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں you know that person could be your father mother husband wife your child your child جو سب سے زیادہ عزیز ہے آپ کے آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا کہا ہے کہ جی آپ نے ٹرنک کھولی سمان باہر نکالا ٹرولی میں ڈالا اور now you are meeting for the last time کہ جی اب ہم جانے لگے ہیں we are going to ڈپارٹ ہزار فلائٹ میں کینسل کر دوں گا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا اب ذرا ریل لائف میں لے کے آتے ہیں سٹوری کو ایک دفعہ معاذ بن جبل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں مدینہ سے نہ باہر آ رہے ہوتے ہیں and you know imagine the scene کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he is walking وہ walk کر رہے ہیں اور معاذ بن جبل سواری کی اوپر سوار ہیں اور دونوں نے دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی instruction دیتے جا رہے ہیں کہ اے معاذ جب آپ یمن جاؤ گے تو لوگوں کو ایسے دین کی دعوت دینی ہے ان کو بتانا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک نہیں کرنا ان کو نماز کی طرف بلانا ہے ان کو زکاة کی طرف بلانا ہے بتاتے جا رہے ہیں اب جب بالکل جب وہ جدا ہونے لگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ جب اس بار تم واپس مدینہ آوگے تم مجھے نہیں پاؤگے تمہیں میری مسجد ملے گی لیکن تمہیں محمد نہیں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ معاذ میں جبل سنتے ہی فبکا معاذ رونے شروع کر یعنی رونے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ then why are you sending me اب مجھے کیوں بھیج رہے ہیں I don't want to leave you میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں پھر رسول اللہ نے وہ بات بتایا you know these are the golden words رسول اللہ دیکھتے ہیں دوبارہ مدینہ کی طرف مزید نبی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں اے معاذ قیامت کے دن وہ لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں گے جو متقین ہوں گے اینو ما کانو اینو ما کانو حیثو ما کانو چاہے وہ جہاں مرضی ہوں میننگ کہ اے معاذ تم جہاں بھی ہو اس دنیا میں لیکن اگر قیامت کے دن تم میرے ساتھ کھڑے ہونے چاہتے ہو تو تمہیں کیا بننا ہے متقی بننا ہے اور متقی کون ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں boundaries ہیں ان کو over bounce نہیں کرتے ان کو cross نہیں کرتے جہاں پہ اللہ نے حکم دے دیا اللہ کے نبی نے حکم دے دیا سمعنا وعطانا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور معاذ بن جبل اب دیکھیں کس کا دل چاہتا ہے مدینہ چھوڑ کے جانے کو کیا معاذ بن جبل کو نہیں پتا کہ مدینہ میں نماز پڑھنے کا ایک نماز پڑھنے کا ہزار نمازوں پڑھنے کا اس کے برابر ہے ایک نماز جو مدینہ میں پڑھتا ہے it is as if کہ اس نے ہزار نمازیں ادا کی ہیں لیکن رسول اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے مدینہ کو چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفعہ بڑی سٹوریز ہیں سبحان اللہ معاذ بن جبل ہی نیریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ٹرائول کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے سامنے تھا اور وہ دعا کر رہا تھا اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہہ یہ رہا تھا اللہم انی اسعدوک تمام نعم کہ اے اللہ میں آپ سے تمام نعمتوں کا سوال کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سٹاپ وہاں پہ روکے اور پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمام نعمتیں کسے کہتے ہیں کہ تم کہنا کہا چاہتے ہو کیا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے تو رسول اللہ پھر جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن تَمَامِ النِّعْمَ دَخُولَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ اے شخص غور سے سنو کہ نعمتوں کا تمام ہو جانا کیا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے دور کر دیا جائے یہ ہم سب کا گول ہونا چاہیے کہ ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے اور جہنم سے ہم نے دور جانا ہے اور یہ دیکھیں یہ لرننگ ہو رہی ہے معاذ بن جبل کی کہ ہم نے کرنا کیا ہے کرنے کا کام کیا ہے you know everyday you wake up ہر بندے کے اپنے short term plans ہوتے ہیں اور long term plans بھی ہوتے ہیں اس لئے ہم لوگ planners بھی خریدتے ہیں کہ ہم نے 2024 میں کیا کرنا ہے 2025 میں کیا کرنا ہے پانچ سال بعد ہم کہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں لیکن ان سب goal سے سب سے اوپر جو bold letters میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں داخل ہونا ہے اس کے لئے کوشش کرنا ہے اور جہنم سے میں نے دور جانا ہے باقی سب باتیں ان کے بعد اور باقی سب چیزیں align ہوں گی ان کے مطابق کہ کیا یہ جو میں نے دو چار چیزیں میں نے لکھی ہیں کیا یہ ان کے ساتھ match کرتی ہیں کہیں مجھے میرے goal تک پہنچائیں گی اگر پہنچا رہی الحمدللہ go forward more power to you اگر نہیں تو پھر اپنی وہ چیزیں change کریں کیونکہ وہ جو آپ کا ultimate goal ہے وہ compromise ہو رہا ہے are you getting the point تو یہ ہم سب کا goal ہونا چاہیے کہ ہم جنت میں جانے کی کوشش کریں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں few more words انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم لوگ wind up کریں گے perhaps دو narrations میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے بتایا کہ اے معاذ تم نے تین چیزیں کرنی ہیں تو تمہیں جنت مل جائے گی وہ کیا تین چیزیں تھی ابھی ہم نے discuss کی تھی یعنی شرک نہیں کرنا نماز پڑھنی ہیں اور نماز بھی پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہیں فرض نمازیں سنت کا ذکر نہیں ہے نمبر تری رمضان کے روزے رکھنے یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے آسان الحمدللہ مواز بن جبل کو پتا تھا کہ جنت میں جانا اتنا مشکل نہیں ہے آسان ہے لیکن معاذ بن جبل جب وہ رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی ایک دعا نکل کی گئی ہے اور ان کی کیا دعا ہے رات کا وقت ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے رب سے بات کر رہے ہیں یعنی فرماتے کیا ہیں دعا کیا کرتے ہیں اللہم غارت النجوم و نامت العیون اے اللہ ستارے بہت دور چلے گئے ہیں اور نامت العیون آنکھیں سو رہی ہیں ایوریون سلیپنگ و انت حی قیوم لا تأخذوکا سنت ولا نوم آپ تو الحی ہیں آپ تو زندہ تھے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ قیوم ہیں آپ کی وجہ سے ہر چیز اسٹیبلشت ہے آپ نے سنبھال کے رکھاوا ہے مینٹین کر کے رکھاوا ہے لا تأخذوکا سنت ولا نوم آپ کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی آپ کو نیند آتی ہے یا رب فراری من النار بطی اے میرے رب جہنم سے دور جانے کی کوشش میری بہت سلو ہے ام نوٹ ڈوئنگ اناف جتنی مجھے کوشش کرنے چاہیے جہنم سے دور جانے کی میں اتنی ایفٹ نہیں ڈال رہا ہوں یا رب طلبی الجنت ضعیف جنت میں جانے کی میری خواہش بہت کمزور ہے نہ میں جہنم سے دور جانے کی پروپر کوشش کر رہا ہوں نہ ہی میں جنت میں جانے کی صحیح ایفٹ ڈال رہا ہوں وَلَيْسَ عِنْدِ شَيْئًا اِلَّا أَنِّي أَشْهَدُ دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ وحدك لا شریک علق آپ کا کوئی شریک نہیں آپ یقتہ ہیں اکینے ہیں اور محمد صل اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا اللہ میرے پاس صرف کلمہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حالانکہ وہ رات کا قیام کر رہے ہیں یعنی صحابہ اکرام کرتے بہت کچھ تھے لیکن پھر بھی اپنا آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے اور آج کیا ہے کہ آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور اپنا آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں this was the humbleness of صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور let's summarize کہ آج ہم نے کیا کیا الحمدللہ پڑھا ہے number one کہ صحابہ اکرام بھی غلطیاں کرتے تھے لیکن صحابہ اکرام نے کیسے ان غلطیوں کو صدھارا ان سے پتا چلتا ہے کہ واقع صحابہ اکرام کو کیوں صحابہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کو rectify کیا number two کہ صحابہ اکرام کو پتا چل گیا تھا کہ جنت میں جانا تو آسان ہے لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی company چاہتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے محنت کرنی ہے محنت کے بغیر تو ہمیں دنیا بھی نہیں ملتی جب آپ کے exam آتے ہیں آپ لوگ راتوں کو جاگتے ہو just to get a certificate وہ پیپر سائی ہوتا ہے ابھی تک آپ نے اپنی جو professional life ہے اس میں انٹر نہیں کیا ہوا ہوتا جب آپ انٹر کر جاتے ہو پھر دوبارہ محنت scratch سے 10 hours 12 hours 14 hours projects یہ وہ overtime تو جب دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اتنا سان ہے ہمارے نبی کتنی محنت کیا کرتے تھے حتی تتفتر قادمہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے راتوں کو کہ ان کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ سوال کر جائے کرتے تھے سوال جائے کرتے تھے تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا افلا احب ان اکون عبدا شکورا یا عائشہ کہ اے عائشہ کے قیام میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اللہ اکبر تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہئے ہم نے محنت کرنے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے at least let's take a start let's take baby step at least جو فرض نماز نہیں پڑتا انشاءاللہ انشاءاللہ اب سے میں پانچوٹ کی فرض نماز ضرور پڑھوں گا اس پہ اگر آپ 40 days یا 60 days دو مہینے تین میں لگا کے الحمدللہ پکے ہو جاتے ہو تو اس کے بعد انشاءاللہ اپنے آپ کو آگے لے کے جاؤ اچھا میں سنتے بھی پڑھنا انشاءاللہ سٹارٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں گیم اپ کریں انشاءاللہ اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم رسول اللہ کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن ہوں گے اور last but not least ایک اور ٹپ انشاءاللہ آپ کو دیتے ہوئے اپنی باتوں ختم کرتا ہوں ایک کوٹ ہمیں ملتا ہے سیر اعلام النبلہ کتاب ہے امام زہبی کی اس کتابیں بلکہ it's you know it's you know many volumes actually کافی volumes ہے اور اس میں صلف صالحین پرانے جو لوگ تھے ان کی صیرت اس میں biographies mentioned ہیں تو اس میں احمد بن حرب رحمہ اللہ ان کا کوٹ جو ہے وہ یہاں پہ نکل کرتے ہیں کہتے کہ آئیں احمد بن حرب کہا کرتے تھے عبدت اللہ خمسین سنہ فما وجدت حلاوط العباد حتی ترکت ثلاثت اشیاء I'll repeat myself اور میں آپ سے سوال بھی کروں گا غور سے سنیے گا احمد بن حرب کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی پچاس سال عبادت کی تو مجھے تب تک عبادت کی لذت نہیں ملی جب تک میں نے تین چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری عبادت کا نچوڑ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سنو نمبر ون ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی کہ میں حق بات کہہ سکوں نمبر ٹو ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین میں نے فاسقین کی صحبت کو چھوڑا جو برے لوگ تھے ان کی میں نے صحبت کو چھوڑا کمپنی کو میں نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ مجھے صالحین کی کمپنی مل گئی اچھے لوگوں کی کمپنی مل گئی نمبر ٹری فرماتے ہیں کہ ترکت حلاوت الدنیا حتی وجدت حلاوت الاخرہ میں نے دنیا کی لذت کو چھوڑا I left my desires یہاں تک کہ مجھے آخرت کی لذت مل گئی let's repeat these three things again number one what was it میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا number two جو فاسقین ہیں برے لوگ ہیں ان کی صحبت کو میں نے چھوڑ دیا اور ان کے بدلے کیا ملا نیک لوگوں کی کمپنی ملی number three دنیا کی رغبت کو میں نے چھوڑا لذت کو چھوڑا یہاں تک کہ مجھے آخرت کی لذت مل گئی میرا سوال آپ سے یہ ہے do you think that these three things are connected اب دیکھیں کیا انہوں نے کمال کی بات کی ہے کہتے کیا ہیں احمد بن حرب کہ جب میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا generally لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی خوش حامد کی جائے ان کے بارے میں اچھا جو ہے mention کیا جائے اسی لئے آج کوئی social media apps بہت چل رہی ہیں نا آپ کو لوگوں کی appreciation چاہیے ہوتی ہے جب میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا تو یہی جو لوگ تھے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو ہوا کیا کہ بندے کی life میں ایک phase آتا ہے کہ وہ اکیلا محسوس کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو change کرنا چاہتا ہے تو یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ تو اب مولوی بن گے اس کو چھوڑ دو یہ تو بس ہجاب کرنے لگی ہے چھوڑ دو یہ بس ہماری company میں نہیں بیٹھ سکتی تو وہ جو phase ہوتا ہے اگر انسان اس میں استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے دین پہ کہ نہیں میں نے نہیں چھوڑنا دین ان کو اب جو ہوتا ہوتا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا test لے رہے ہوتے ہیں اس phase میں جب بندہ اس phase کو cross کر لیتا ہے successfully اللہ تعالیٰ اس کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیتا ہے automatically آپ نوٹ کریں گے کہ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں اور جب صالحین آپ کی زندگی میں آتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں اپنی لذت پوری کرنا یہ بھی کوئی بات ہے اپنی لذتیں پوری کرنی ہے تو آخرت میں کرنا اور یہی تعلیمات ہمارے نبی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو have good friends لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں بڑا خوش کر کے دیکھ لیا لوگ نہ آپ کے لیے کچھ سوار سکتے نہ بگاڑ سکتے اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترکن اللہ شیئن عوضہ اللہ خیرم من جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ضرور بہتر آلٹرنیٹ اطاع فرما دیتے ہیں اور یہ وعدہ ہے اللہ کا یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی تفیق اطاع فرمائے کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی تفیق اطاع فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و اللہ الہ الا انتا استغفر کا واعتوب و جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اسکار خیر میں شامل ہو جائیے ہمارے پیٹریون اور بینٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں منشنڈ ہے سپورٹ یوت کلوب سپورٹ دعویٰ و جزاکم اللہ خیر